سینئر صحفی اور تذیعکار جاوید چودری کے مطابق میری پچھلے سال جنرل کمر جاوید باجوا سے متدد تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے جو بھی پوچھا انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا فیملی سے لے کر ریٹائیمنٹ تک یہ چیزیں بتاتے چلے گئے اور میں سنتا چلا گیا ان ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے مولانا فضل احمان کے بارے میں بھی پوچھا تھا ان کا جواب تھا ہم مولانا کی بہت عزت کرتے ہیں مولانا نے وار آن ٹیرر پر ریاست کا کھل کر ساتھ دیا تھا یہ اگر اس وقت اپنی سائٹ بدل لیتے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا دوسرا کے پی اور بلچستان میں ان کی فالوئنگ ہے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور فوج مذہبی لوگوں اور قوم پر احسان کرنے والوں کا احترام کرتی ہے لہٰذا میرے دل میں بھی ان کے لیے احترام تھا میں نے ان سے پوچھا آپ کی مولانا سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں ان کا جواب تھا میری ان سے چار تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں تھی پہلی ملاقات دوہزار اٹھارہ میں ہوئی شاید کھاکان ابباسی اس وقت وزیراعظم تھے فارٹہ کا مرجر ہو رہا تھا مولانا ان زمام کے خلاف تھے اس سے ان کی سیٹے کم ہو رہی تھی مولانا نہیں مان رہے تھے وزیراعظم نے مجھے بلایا اور میں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار وزیراعظم آفیس پہنچ گئے مولانا اور عبدالگفور حیدری اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا حکومت کی مدت ختم ہو رہی تھی اگر اس وقت مرجر نہ ہوتا تو پھر ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی لہٰذا ہم نے جیسے تیسے مولانا کو منع لیا لیکن مولانا میرے ساتھ ناراض ہو گئے میری ان کے ساتھ دوسری ملاقات 2019 کی گرمیوں میں ہوئی جنرل فیض امید نے مجھ سے کہا سر مولانا آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بلا لیا یوں مولانا اور مولانا عبدالگفور حیدری جنرل فیض امید کے ساتھ میرے گر تشریف لے آئے یہ ملاقات اچھی نہیں رہی اس میں میری مولانا سے ٹھیک ٹھاک تل کلامی ہو گئی مولانا چاہتے تھے کہ ہم اپوزیشن کو قومی اسمبلی سے استیفوں کے لیے مجبور کریں ان کا کہنا تھا آپ آصف علی زرداری اور شباز شریف سے کہیں یہ استیفہ دے دیں میں نے جواب دیا میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہوں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن مولانا ہم پر زور دے رہے تھے جس کی وجہ سے میری ان سے جڑپ ہو گئی مولانا کو یہ بھی اتراز تھا کہ انہیں ڈی آئی خان سے ہرایا گیا تھا جبکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور وہاں واقعی مضبوط اور مولانا اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے بہرحال جنرل فیض امید نے درمیان میں آ کر ماحول تھنڈا کیا میٹنگ کے آخر میں مولانا نے جنرل فیض امید اور مولانا ہیدری کو باہر بجوا دیا ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو مولانا نے میرے گھٹنے پکڑ لیے میں گھٹنے چھڑاتا رہا لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا جنرل باجوا خاموش ہو گئے میں نے اس کے بعد پوچھا مولانا آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے جنرل باجوا کا جواب تھا آپ اسے چھوڑیں یہ میری اور مولانا کی ذاتی گفتگو تھی میں نے اسرار کیا تو جنرل باجوا نے مجھ سے وعدہ لیا آپ یہ بات لکھیں گے اور نہ کسی کو بتائیں گے میں نے وعدہ کر لیا اور میں آج تک اس وعدے کی پابندی کر رہا ہوں جنرل باجوا کا کہنا تھا میری مولانا سے تیسری ملاقات 2019 میں اس وقت ہوئی جب یہ لانگ مارش لے کر اسلام آباد آئے ان دنوں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے ہمیں خطرہ تھا اگر خدا نہ خواستہ مولانا کے درنے میں کوئی واقعہ ہو گیا تو سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جائے گی لہٰذا میں نے جنرل فیض امید سے کہا اور وہ مولانا کو میرے پاس لے آئے اس بار ان کے ساتھ اکرم دورانی تھے میں نے جنرل صاحب کو روک کر پوچھا جنرل فیض کے مولانا سے تعلقات کیسے تھے ان کا جواب تھا مولانا جنرل فیض سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے اور ان کے ایک دوسرے سے بہت اچھے تعلقات تھے بہرحال مولانا تشریف لائے اور میں نے ان سے عرض کیا آپ حکومت کو کمزور کیوں کر رہے ہیں اس سے ملک کمزور ہو جائے گا آپ قوم پر رحم کریں مولانا کا جواب تھا آپ عمرات خان سے استیفہ لیں اور حکومت کو فارق کر دیں میں نے ان سے ایک بار پھر عرض کیا میں وزیراعظم سے استیفہ لینے والا کون ہوتا ہوں میرا لہجہ ذرا سخت تھا چنانچہ میری مولانا سے اس بار بھی تلخ کلامی ہو گئی لیکن صورتحال پسلی مرتبہ جتنی ٹینس نہیں تھی میں چاہتا تھا مولانا درنا ختم کر کے واپس چلے جائیں اور حکومت چلنے دیں لیکن مولانا نہیں مان رہے تھے لہٰذا یہ میٹنگ ختم ہو گئی میں نے پوچھا کیا مولانا نے آپ کو انکار کر دیا تھا جنرل باجوا کا کہنا تھا مولانا نے سیدھا جواب نہیں دیا تھا وہ بات گول مول کر کے نکل گئے تھے جنرل فیض حمید نے ان کے بعد مجھ سے کہا آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں میں مولانا کو منا لوں گا اور پھر واقعی مولانا چند نن کے بعد درنا ختم کر کے واپس چلے گئے مجھے بعد ازا جنرل فیض حمید نے بتایا سر میں نے چودری شجاعت اور پرویز الائی سے بات کی تھی انہوں نے مولانا سے رابطہ کر کے انہیں درنا ختم کرنے پر رازی کر لیا میری ریڈنگ تھی مولانا کو محسوس ہوا ہوگا درنے سے حکومت پر کوئی خاص ڈیٹ نہیں پڑھ رہا لہٰذا انہیں کوئی سیف پیسج چاہیے تھا اور جنرل فیض حمید نے چودری برادران کے ذریعے انہیں وہ پیسج دے دیا اور شاید ان لوگوں نے انہیں کوئی گولی بھی کرائی ہوگی جو عموماً ایسے حالات میں کرائی جاتی ہے بہرحال یوں درنا ختم ہو گیا جنرل باجوا نے اس کے بعد مجھے بتایا میری مولانا سے آخری ملاقات 26 مارچ 2022 کو اسلام آباد کے بی میس میں ہوئی تھی مجھے عمران خان نے پرویس خٹک کے ذریعے وزیراعظم ہاؤس بلایا جنرل ندیمن جنبی میرے ساتھ تھے وزیراعظم نے ہمیں منڈیٹ دیا آپ اگر اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر قائل کر لیں تو میں اسملیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں ہم نے وزیراعظم کے کہنے پر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو بی میس میں دعوت دی وہاں شہباز شریف بھی تھے اور بلاول بٹو، اختر مینگل، خالد مکسی، شازین بکٹی، خالد مقبول صدیقی، فیضل صزواری اور مولانا فضل رحمان بھی میں نے اپوزیشن کو ساڑھے چار گھنٹے کائل کیا کہ آپ حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیں لیکن وہ لوگ نہیں مانے میں نے آخر میں ان سے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں آپ نے وزیراعظم کو دبا لیا ہے لہٰذا اب اگر یہ استیفہ دینے اور اسملیاں توڑنے پر راضی ہیں تو آپ یہ پیشکش قبول کر لیں اور فریش منڈیٹ لے لیں شہباز شریف اس آپشن کے لیے راضی ہو گئے لیکن مولانا اور بلاول بٹو نہیں مانے بلاول بٹو نے مجھے یہ دمکی بھی دی جنرل صاحب آپ اگر ہمیں مجبور کریں گے تو میں پبلک میں جا کر بتاؤں گا ہمیں اسٹیبلشمنٹ ادم اعتماد واپس لینے پر مجبور کر رہی ہے یوں یہ ڈائلوگ ختم ہو گیا اور میں نے وزیراعظم کو اپنی ناکامی سے متعلق کر دیا عمران خان اس وقت تک سائفر پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ شاید ہمارے ڈائلوگ کا انتظار کر رہے تھے ہم جب ناکام ہو گئے تو اگلے دن ستائیس مارچ کو وزیراعظم نے اسلام آباد کے پریٹ گراؤن میں سائفر لہرا دیا اور یہ ریجین چینج کا بیانیاں لے کر عوام میں چلے گئے میں نے جنرل باجوا سے پوچھا کیا مولانا آپ سے ناراض ہیں ان کا جواب تھا مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی تین وجوہات ہیں ہم نے اس زمانے میں مدرسہ ریفارمز شروع کی تھی مولانا یہ نہیں چاہتے تھے مدرسہ بورٹ پر ان کی اجارہ داری تھی ریفارمز کے بعد یہ اجارہ داری ختم ہو گئی اور میدان میں جامت الرشید جیسے نئے پلیئرز بھی آ گئے مولانا اس پر خفا تھے دوسری وجہ فاتہ مرجر تھا اور تیسری وجہ 2019 میں میری ان کے ساتھ تلق قلامی تھی میں نے ان سے پوچھا تحریک ادم اعتماد میں آپ لوگوں کا کیا کردار تھا جنرل باجوا کا جواب تھا ہم نے اسے رکوانے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن ادم اعتماد کرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا یہ آصف علی زرداری کا پروجیکٹ تھا مارچ 2021 میں سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گلانی جیت گئے اور عمران خان کے وزیر خزانہ حفیظ شیکھ ہار گئے تو آصف علی زرداری بام گئے فوج اب حکومت کی پرس سے ہٹ گئی ہے چنانچہ یہ ایکٹف ہو گئے میں نے کہا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے 6 مارچ 2021 کے ووٹ آف کانفیڈنس میں حکومت کا ساتھ دیا تھا جنرل باجوہ نے تسلیم کیا ہاں یہ بات درست ہے ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حکومت کی مدد کی تھی لیکن یہ ہماری طرف سے آخری سپورٹ تھی جس کے بعد زرداری صاحب نے پوری اپوزیشن اکھٹی کر لی مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے یہ سارا کام ان کے سربراہی میں ہوا تھا تحریک ادم اعتماد کے وقت جنرل فیض امید پور کمانڈر پشاور تھے اور یہ اس گیم سے آؤٹ تھے میں افغانستان کے ایشو میں زیادہ مصروف ہو گیا تھا میں اس پکچر میں اس وقت دوبارہ آیا جب وزیراعظم نے مجھے اس میں انوالف کیا